ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اسے سیکنڈری سکول ٹیچر موک پیپر سیریز آج کے اس ویڈیو میں ہم موک پیپر ٹو کو سول کریں گے لائک پیپر ون اس ویڈیو کو بھی میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم پچیس سوالوں کو ڈیٹیل میں سول کریں گے اگر آپ نے فرسٹ موک پیپر نہیں دیکھا تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں آپ پہلے وہ دیکھیں پھر اس ویڈیو پہ آئیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ میری ایفرٹ سے فائدہ حاصل کریں تو آئیے آج کا پیپر شروع کرتے ہیں اس لیکچر کا پہلا سوال ہے کہ تا گورمنٹ سیٹس اپ اسپیشل سینٹرز ٹو ڈیش ڈرگ ایڈکٹس یہ جو گیون اپشنز ہیں ان میں ون بائی ون میں آپ کو میننگ بتاؤں گا پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا سوٹبل اپشن ہے گورمنٹ سیٹس اپ اسپیشل سینٹرز ٹو ڈیش ڈرگ ایڈکٹس گورمنٹ نے اسپیشل سینٹرز بنائے ہیں سیٹ اپ کیے ہیں ٹو ڈیش ڈرگ ایڈکٹس ڈرگ ایڈکٹس کو کیا کرنے کے لیے اپشن اے ہے ری ہیبلیٹیٹ ری ہیبلیٹیٹ کہتے ہیں کہ ری سٹور سمون تو ہیلتھ نارمل لائف بائی ٹریننگ اینڈ تھیراپی اپشن بی ہے کونسولیڈیٹ کونسولیڈیٹ کا مقصد ہے کسی بھی شخص یا کسی چیز کو فیڈیکلی سٹرانگ بنانا یا دو سے زیادہ چیزوں کو کمبائن کر کے مور ایفیکٹیو ایک چیز بنانا اپشن سی ہے انہابیٹ انہابیٹ کہتے ہیں کہ اپرسن اینیمل ار اگروپ لیو ان اور آکیوپائے اے پلیس آر انوائرمنٹ اپشن ڈ ہے انڈوکٹرینیٹ انڈوکٹرینیٹ کا مقصد ہے کہ کسی شخص کو کوئی اقائد یا کوئی چیز سمجھانا تاکہ وہ آرگیو نہ کر سکے تو اس سوال کا صحیح اپشن ہوگا اپشن اے ری ہیبلیٹیٹ دا گورمنٹ سیٹس اپ اسپیشل سینٹرز جو ری ہیبلیٹیٹ ڈرگ ایڈکس یہ جو ڈرگ ایڈکس ہیں ان کو ری سٹور کرنے کے لیے گورمنٹ نے اسپیشل سینٹرز بنائے ہیں کوشن نوبر ٹو ہے کہ دلائن سپرینگ ڈیش دی بفیلوز سپرینگ کیا ہے اٹھ اس دی پاسٹ آف سپرینگ اب سپرینگ کا کیا مقصد ہے سپرینگ جب اس آر ورب یوز ہوتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے کسی شخص پہ یا کسی چیز پہ جمپ لگانا تو دلائن سپرینگ اس کا صحیح اپشن ہوگا سی اپان دی بفیلوز ایک اور فریزل ورب یوز جب کسی ورب کے ساتھ پریپوزیشن یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فریزل ورب تو ایک فریزل ورب ہے سپرینگ اپ سپرینگ اپ کا کیا مقصد ہے کہ اپیئر اور امرج سیڈنلی کسی چیز کا سیڈنلی اچانک سے نمودار ہونا ان ان ایکسپیکٹیڈ مینر کوششن نمبر تری ہے کہ تو اس سوال کا صحیح اپشن ہے ابائیڈ بائی ابائیڈ بائی کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈیسیشن یا کسی رول یا لا یا ایگریمنٹ کو تسلیم کرنا اسی کے ساتھ ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے کمپلائی کمپلائی کی بھی میننگ سیم ہے لیکن اس کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے کمپلائی ویت اور ابائیڈ کے ساتھ ہمیشہ کیا لگتا ہے ابائیڈ بائی کوشش نمبر فور ہے کہ انٹانم آف لیکونک لیکونک کیا کیا مقصد ہے کہ اپرسن سپیچ آر سٹائل یا رائٹنگ یوزنگ ویری فیو ورڈز مطلب بلکل شارٹ بریف ترس کسی جب انسان کوئی رائٹنگ کرے کوئی لکھے یا کوئی چیز یوز کرے اس میں بلکل کم سے کم ورڈ یوز کرے تو اگر ہم آپشنز پہ گور کریں سلن اس کا کیا مقصد ہے بیٹ ٹیمپرڈ اب یہ بریف کا سلن تو نہیں ہو سکتا ہینڈسم یہ بھی نہیں ہو سکتا آپشن سی ہے ور بوز ور بوز کا کیا مقصد ہوتا ہے ایسا شخص جو بہت زیادہ ورڈز یوز کرے کسی چیز یا کسی سیچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے لیکونک کیا ہے بریف شارٹ ورڈز اور ور بوز کیا ہے مور دین نارمل ورڈز تو اس سوال کا صحیح آپشن ہوگا سی ور بوز کوششن نمبر فائیو ہے کہ انٹرنم آف ڈیبلیٹیٹ اب ڈیبلیٹیٹ کیا ہے کسی شخص کو کمزور کرنا لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایک سیننم پڑھایا تھا آپ کو انفرم انفرم اس کا ایک سیننم بتایا تھا میں نے آپ کو فیبل اب یہ ڈیبلیٹیٹ کیا ہے تو میک سمن ویڈی ویک یا انفرم تو اس کا سیننم ویکن یا انفیبل ہوگا کسی شخص کو کیا کرنا کمزور کرنا اب کمزور کرنے کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہوگا اے بیوٹیفل نئی اپشن بی اسٹریندھن اب ڈیبلیٹیٹ کا مقصد ہے کسی شخص یا کسی چیز کو کمزور کرنا تو اس کا اپوزٹ کیا ہونا چاہیے سٹریندھن کسی شخص یا کسی چیز کو مضبوط بنانا کوششن نمبر سکس ہے کہ سیننم آف ایلوکوینٹ ایلوکوینٹ ایک کیا ہے ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ بولنے میں روانی فلوینٹ اگر ہم آپشنز پہ گور کریں آپشن اے ہے فلوینٹ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہوگا فلوینٹ بی سائلنٹ اب ایلوکوینٹ کا اگر یہاں پہ انٹانم ہوتا تو کیا ہوتا سائلنٹ بٹ اس کا کیا ہے سیننم پوچھ رہے ہیں تو اس کا سیننم کیا ہوگا فلوینٹ کوششن نمبر سیون ہے کہ سیننم آف سیرین اس سیرین کا کیا مقصد ہے کام پیسفل ایکس انٹربل یا ٹرینکویل تو یہ دو تین سیننم سیرین کیا آپ کو یاد کرنے ہیں تو اس کا صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے بی کوششن نمبر ایٹ ہے اب یہ جو ایڈیم ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا صحیح آپشن ہے بی وش سمون گوڈ لک کوششن نمبر نائن ہے ایڈیم بائٹ ڈا بولیٹ بائٹ دو بولیٹ کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے کنفرنٹ ایڈیفیکل سیچویشن ویت کریج کسی مشکل حالات کا کریج بہادری کے ساتھ سامنا کرنا کوششن نمبر ٹین ہے کہ ایڈنٹی فائی سینٹینس ویت کریکٹ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ اب سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو سینٹینس ہے وہ تین حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے سبجیکٹ ورب ایڈ اوبجیکٹ اب یہ جو ورب ہے آپ کا یہ ہمیشہ سبجیکٹ کے ساتھ ایگری ہونا چاہیے اس کا میں مثال دوں آپ کو کہ اگر میں بولوں ہی آر ٹاکنگ ٹو ہز برادر اب ہی کے ساتھ ہمیشہ کیا لگتا ہے اس مطلب جو ورب اگری ہوگا ہی کے ساتھ وہ کیا ہونا چاہیے اس مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا آر تو یہ سبجیکٹ کے ساتھ ورب ایگری نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے ان سینٹینس میں وہ سینٹینس ایڈنٹیفائ کرنا ہے جس کریکٹ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہونی چاہیے آپشن اے ہے اب ٹیم کے ساتھ ہمیشہ کیا اس لگتا ہے مطلب اس سینٹینس میں یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ نہیں ہو رہی آپشن بی ایچ آف ڈا پلیئرز ہیو دیئر اون سپریٹیجی اب ایک چیز آپ نوٹ کریں اگر یہاں پہ ہوتا کہ پلیئرز تو اس کے ساتھ ہیو لگتا ہے کیونکہ پلیئرز پلیورل ہے لیکن ایچ آف دی پلیئرز مطلب ہر ایک پلیئر ہر ایک ایچ آف مطلب اس میں کیا ہے انڈیویچول شو کر رہا ہے تو یہ ایک سنگلر ہو جائے گا ایچ آف دی پلیئرز اس کے ساتھ کیا لگے گا ہیز لگے ورگ اگریمنٹ ہے ایک چیز نوٹ کریں کہ دیئر کے ساتھ یا اس آر ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا سنگلر ہے یا پلیورل ہے اگر یہاں پہ ہوتا کہ دیئر ایس ای بک آن دی شیل تو یہ ٹھیک تھا مگر دیئر آر مینی بک کیونکہ اس کے بعد کیا ہے مینی بک پلیورل ہو گیا خوصی نمبر 11 ہے تو اس سوال کا صحیح option ہو گا ب 3 into 10 ریز پاور 8 میٹر پر سیکنڈ یہ ایک کونسٹنٹ ہے سمٹائمز اگزیمز میں کونسٹنٹ کے ویلیوز آ جاتے ہیں جیسے گریویٹی جس کو ہم G سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کا ویلیو کیا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ جیسے سپیڈ آف لائٹ ہے اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں سی سے اور اس کا جو ویلیو ہے 3 into 10 ریز پاور 8 میٹر پر سیکنڈ اچھا ایک اور سوال آتا ہے کہ what is the speed of sound in a vacuum اب ایک چیز میں آپ بتاؤں کہ sound کیا ہے ایک mechanical wave ہے mechanical اور electromagnetic waves میں تھوڑا difference ہے light کیا ہے electromagnetic wave ہے اب mechanical waves کو کوئی نہ کوئی medium چاہیے to propagate جیسے solid ہو گیا air ہو گئی یا water تو as you know کہ vacuum میں there is no medium تو sound cannot travel through vacuum اگر sound travel نہیں کر سکتا vacuum میں تو اس کی speed کیا ہونی چاہیے it should be zero تو the speed of sound in vacuum is zero ایک اور سوال آتا ہے کہ the speed of sound in air یہ ایک constant ہے یہ بھی آپ remember کر لیں that is 343 meter per second next سوال ہے in which state of matter are particles close together and vibrate in fixed positions as you know matter کے three states ہیں solid liquid gas basically یہ fourth plasma بھی ہے تو اب solid کیا ہے solid جتنے بھی ہمارے matters ہیں وہ small particles کے بنے ہوتے ہیں solid میں کیا ہے یہ جتنے بھی particles ہیں they are tightly pegged and وہ fixed position پہ vibrate کرتے ہیں اسی وجہ سے solids کو definite shape ہے اور definite volume ہے ان کو اب یہ جو liquid ہے liquid میں کیا ہیں as compared to solid تھوڑے loosely pegged ہیں molecules اس کی وجہ سے جو liquid ہیں ان کو کیا ہے definite shape نہیں ہے آپ نے یہ observe کیا ہوگا کہ پانی ہم glass میں put کریں گے تو glass کی شکل اکتیار کرے گا اگر کسی بڑے پتیلے یا container میں رکھیں گے تو اس کی شکل اکتیار کرے گا and gas gas کے جو particles ہیں وہ بلکل loosely packed ہوتے ہیں اسی وجہ سے gas کو نہ definite shape ہوتا ہے نہ definite volume ہوتا ہے تو اگر ہم سوال پہ دوبارہ آئیں کہ in which state of matter are particles closed together تو وہ کیا ہے that is solid تو question number 12 کا کیا option ہوگا a solid question number 13 ہے which of the following best describes the law of conservation of energy law of conservation of energy کیا کہتا ہے کہ energy cannot be created nor be destroyed in an isolated system but it can only change from one form to other form اگر option a پہ گھور کریں کہ energy cannot be created nor destroyed option b ہے energy can be created but not destroyed اب یہ جو ہے energy can be created یہ کیا حلاف conservation of energy کے opposite ہے energy can be destroyed but not created اب ہم نے پڑھا law of conservation of energy کیا کہتا ہے کہ energy can never be created nor be destroyed and energy can neither be created nor destroyed but not transformed اب یہ بھی کیا رونگ ہے کیونکہ energy یہ energy can neither be created nor destroyed یہاں تک تو ٹھیک ہے nor transformed لیکن یہاں پہ آکھا یہ state میں کیا ہو جاتی ہے رونگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ transform ہو سکتی ہے from one form to other so اس سوال کا صحیح option ہو گا a energy cannot be created nor be destroyed question number 14 which of the following statements about electromagnetic waves is true they require a medium or matter to propagate اب electromagnetic waves کے بارے میں question number 11 میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو electromagnetic waves ہیں ان کو کوئی medium نہیں چاہیے propagate کرنے کے لیے تو this is wrong they are mechanical waves no they are not mechanical waves کیونکہ mechanical waves کو medium چاہیے اور mechanical waves electromagnetic waves دو different چیزیں ہیں option c they can travel through a vacuum and option d they travel at speeds slower than sound so اس سوال کا صحیح option ہوگا c they can travel through a vacuum just جو میں نے آپ کو بتایا کہ speed of light light کیا ہے electromagnetic wave ہے تو اس سوال کا صحیح option ہوگا c they can travel through a vacuum پس number 15 ہے کہ what is the relationship between wavelength and frequency of a wave اگر ہم اس equation پہ گور کریں c is equal to lambda upon f اگر ہمیں lambda is represented for wavelength and frequency is f تو اگر ہم اس equation کو lambda اور f کے relationship معلوم کرنے کے لئے اس کو rearrange کریں تو اب کیا ہوگا lambda is equal to f upon c مطلب یہ کیا ہے inversely proportional ہے اچھا دو قسم کے relationship ہوتے ہیں direct relationship and other is inverse relationship اب direct relationship میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک quantity increase ہو رہی ہے تو دوسری quantity بھی کیا ہوگی increase ہوگی just like جو ohm slaw ہے کہ اگر ہم voltage increase کریں گے تو کیا ہوگا آپ in this case اگر frequency increase کریں گے تو wavelength کیا ہوگی کم ہوگی اگر wavelength increase کریں گے تو frequency کیا ہوگی کم ہوگی question number 16 ہے which of the following is a noble guess اب یہ جو group 8 ہے جس میں جتنی بھی guesses آتی ہیں they are helium neon argon krypton xenion and radion ان کو کیا کہتے ہیں they are noble guesses ان کو noble guesses کیوں کہتے ہیں کیونکہ at normally conditions they do not take part in chemical reactions they are very stable elements تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں noble guesses تو اس سوال کا صحیح option ہوگا a helium helium is a noble guess question number 17 ہے which of the following is a levis acid کو بتایا کہ جو pH scale ہے اس میں 0 سے 6.9 تک جن بھی substances کی pH 0 سے 6.9 تک ہے they are declared as acids اب یہ جو acids ہیں ان کی characteristics کیا ہیں کہ they are sore in test اور ایک دوسرا substance ہے جس کو ہم کہتے ہیں best اور best کیا ہے best are bitter in test acid basis کے لیے ایک test ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں litmus test اب litmus test میں دو type کے paper use ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے red اور ایک ہوتا ہے blue اب acid کیا کرتا ہے it turns blue litmus paper red I repeat acid کیا کرتا ہے blue litmus paper کو red کر دیتا ہے اور red پہ کوئی action نہیں ہوتا and base کیا کرتا ہے it turns red litmus paper blue اور blue پہ اس کا کوئی reaction نہیں آتا تو اس سوال کا صحیح option ہے b bf3 bf3 جس کو ہم کیا کہتے ہیں boron trifloride is a levis acid اب levis acid کیا ہے یہ chemical species ہے جس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ it can accept a pair of electrons ایک سوال آتا ہے کہ acid base reaction کو کیا کہتے ہیں acid base reaction is known as neutralization reaction اور acid اور base جب react کرتے ہیں تو ان کا result کیا بنتا ہے always water and salt question number 18 ہے what is the primary component of natural gas to this number 19 which of the following elements is a halogen halogen کسے کہتے ہیں 17 group یا 7 periodic table میں اس میں یہ 6 elements they are fluorine chlorine bromine iodine and estedine ان کو ہم کہتے ہیں they are known as halogen تو جو question number 19 ہے اس کا صحیح option ہوگا c کہ chlorine is a halogen question number 20 ہے which of the following is an example of exothermic reaction basically there are two types of reactions exothermic reaction and endothermic reaction میں کیا ہوتا ہے کہ a result after chemical reaction energy یا heat جو ہے وہ surrounding release ہوتی ہے اور جو endothermic reaction ہے اس میں کیا ہوتا ہے heat یا energy surrounding سے input لیتے ہیں تو اس سوال کا صحیح option ہوگا c burning of wood burning of wood is exothermic reaction and یہ جو photosynthesis ہے melting ice boiling water all they are endothermic reactions کیونکہ photosynthesis میں بھی light ہم atmosphere سے لیتے ہیں melting ice کو بھی heat چاہیے atmosphere سے and boiling water کے لیے بھی heat چاہیے تو burning wood is the exothermic reaction question number 21 ہے کہ which of the following argonals is responsible for the production of ATP in the eukerotic cells اب ATP stands for adenosine triphosphate اب adeno triphosphate کیا ہے یہ basically energy currency ہے cells کے لیے I repeat کہ ATP is the energy currency of the cell اور یہ کہاں پہ بنتے ہیں they are produced in mitochondria اور اسی وجہ سے mitochondria کو ہم کیا کہتے ہیں power house of the cell ایک سوال آتا ہے what is the primary function of rhizozomes in a cell تو اس کا صحیح option ہوتا ہے B protein synthesis یہ جو protein synthesis ہے وہ کس میں ہوتی ہے ribozomes میں سوال number 22 ہے what is the role of the enzyme emilasy in digestion there are different types of enzymes جو کچھ نہ کچھ digestion میں help کرتے ہیں تو یہ جو enzyme emilasy ہے اس کا digestion میں کیا role ہے اس سوال کا صحیح option ہے c یہ کیا کرتی ہے breaking down on carbohydrates number 23 ہے what is the role of hypothalamus in the human body hypothalamus کا human body میں کیا role ہے it basically regulate various physiological processes so اس سوال کا صحیح option ہوگا a regulating body temperature and hunger option b filtering waste products from the blood یہ کس کا کام ہے it is the job of kidneys and producing insulin is a function of the pancreas question number 24 which vitamin is important for blood clotting and is often given to new bonds to prevent bleeding disorders جب ہمارے جسم کو کوئی cut لگتا ہے تو blood بہنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ naturally کیا ہوتا ہے clot ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے تو یہ back end پہ کس vitamin کا کام ہے تو اس سوال کا صحیح option ہے B vitamin K is responsible for blood clot and question number 25 ہے کہ which part of the body is most commonly affected by tuber gloses جسے عام زبان میں TB کہتے ہیں تو lungs are the part of the body that is commonly affected by tuber closes اس سوال کا صحیح option ہوگا B lungs tuber closes جو ہے وہ کئی اور جو different parts of the body ہیں ان کو affect کر سکتا ہے جیسے intestinal ڈی بھی ہوتی ہے لیکن mostly یہ کیا کرتے ہیں lungs کو جو affect کرتے ہیں اب tuber closes کیا ہے it is caused by a bacteria جس کا نام ہے mycobacterium tuber closes اور ایک سوال آتا ہے کہ the vaccine against TB is تو اس کا صحیح option یا اس کا نام کیا ہے BCG BCG ایک ایسی vaccine ہے جو کہ TB کے against use ہوتی ہے so this is the end of the video i hope this video will enhance improve your knowledge and i will try my best to upload the second part of this video soon thank you